سلام علیکم بلک رسیم اس ویڈیو نمیری ایسر بس پیپر تورزن سیمنٹین اور اس پیپر کے ہم سارے کوئسٹون کو ون بے ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم پرس کسٹن دیکھتے ہیں وٹ واردی میریٹس اینڈی میریٹس آف دا ویڈو رول وٹ ویڈو دا داوائیڈ فال اب دا ویڈ ایکسڈنسی اینلائز کامپریہنسی لینی ویڈ حکومت کے فوقات کیا ہیں نقصانات کیا تھے اور ویڈ کی حکومت کے زوال کی وجہات کیا تھی سو ویگ پارٹی ڈومینیٹ ان بریٹنز دیورنگ دیئرنگ دیئرنگ ڈالی نائنٹین سنٹریز پلیڈ سیکنیفیکنڈ رول ان شیپنگ دی پولیٹکل لینڈسکیپ آف دیٹائنگ دیئر رول ایڈ بہت پوزیٹیف اور نیکٹیف ایسٹیف ویچ انفرائنس بریٹنز سائیٹی اینڈ پولیٹیز یعنی ویگ پارٹی جو ایٹین اور نائنٹین سنٹری کے آغاز میں برطانیہ میں ڈومینس رہی تھی اس نے اس وقت کی سیاسی مذہر نامی کی تشکیل میں اہم کی دار ادا کیا تھا ان کی حکومت کے مضبط پہ پہلو تھے اور منفی بھی تھے جنہوں نے برطانوی جو معاشرہ تھے اور سیاست ہے اس کے اوپر اثر ڈالا تو میرٹس ہم ڈسکوٹ کرتے ہیں یعنی آئینی بادشاہت کا فروغ تھا انہوں نے دیا تو ویگ پارٹی بادشاہت کی طاقت کو محدود کرنے کے لیے آئینی بادشاہت کو فروغ دینے کی یہ پارٹی حامی تھی اور اس نے یہ یقینی بنایا کہ بادشاہ کے جو آثارٹی پارلیمنٹ ہے اس کے ذریعے متوازن ہو جو جمہوری اس انہوں کو مضبوط کرنے کی وجہ بنی اس کے علاوہ ان کے فوائے تھے کہ شہری آزادیوں کی حمایت کی انہوں نے یعنی ویگ پارٹی شہری آزادیوں اور انفرادی حقوق کی حمایت کرتی تھی اس لیے انہوں نے خودصر گرفتادیوں کے خلاف مضاہمت کی اور حیبیس کارپرس کو انہوں نے پرموٹ کیا جس سے جس نے شہریوں کو غیر قانونی قید سے بچانے کا ایک اہم ذریعہ بھی فرام کیا اس کے علاوہ ان کے فائد تھے ایکونمی گروت اینڈ ریفارم کے اندر ویگ حکومت کے دوران بطانیہ میں معاشی توسی ہوئی خاص طرح پر آزاد تجارت اور سنتی طرقی کو فروغ دینے کے ذریعے ان کے پالیسیوں نے بطانیہ کی سنتی انقلاب کے بنیاد رکھی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ان کے پولیٹیکا ریفارم کو کہ انہوں نے سیاسی اصلاحات کیا تھی کیا کی تھی تو ویگو نے اہم ذریعہ اصلاحات انڈروڈیوز کروائی تھی خاص طرح پر ایٹین تھاٹیٹو کا اصلاحی قانون جس نے ووٹنگ کے تقاظوں کو ووٹنگ کے حقوق کو بڑھایا املاک کے تقاظوں کو کام کیا جس سے میڈل کلاس جو طبقہ تھا میڈل کلاس تھی اس کو سیاسی نمائن کی ملی اس کے علاوہ جو ابولیشن آف سیلیوری جنہیں غلامی کا خاتمہ بھی کیا گیا ویک پارٹی نے بطانیہ سالکرن میں یہ غلامی کا خاتمہ کیا اور ایٹین تھاٹی نہیں کہ غلامی کے خاتمے کے قانون کے اوپر یہ منتج ہوا اس کے بعد ہم ان کے ویگر رول کے ڈی میرٹس کی بات کرتے ہیں جنہیں جو ویک حکومت تھی اس کے نقصانات کیا تھے یعنی محدود نمائن کی ویک پارٹی کی جو اصلاحات کی حد تھی وہ محدود تھی اور ورڈنگ کے حق جو تھے وہ صرف انہی لوگوں کو دی جاتے تھے جنہوں کے پاس املاک ہوتی تھی جہداد ہوتی تھی جس کی وجہ سے پھر بڑی عبادی کے حصے خاص پر جو مزدور طبقہ تھا اور خواتین اور سیاسی شرکت سیاسی شرکت سے باہر رہ گا تھے کیونکہ خواتین مزدور طبقہ تھا ان کے لئے بہتہ دور پر اصلاحات نہیں کی گئی تھی ایک دو پارٹی جو تھی اس کے نقصانات یہ تھے کہ جو اہلیت کلاس تھی اس کو زیادہ اس کی مفادات کو یعنی مدنظر رکھتی تھی اور اس طرح سے پھر متوسط طبقہ جو تھا یعنی ملر کلاس اس کے مفادات کی جنمائن کی نہیں کرتی تھی اس کے نتیجے میں ان کی پالیسیو نے مزدور طبقے کو اور اس کے علاوہ رولر جو پورٹ تھے ان کی ضروریات کو نظر انداز کیا ریڈیکل چینج ریڈیکل تبدیلی کی محضمت یعنی ویگ جو تھے وہ توریوں کے مقابلے میں اسلاح پسند تھے لیکن وہ بہت سے معاملات میں مہتات تھے اور کنزرویٹی تھے انہوں نے جمہوری اور سماجی جو مساوات ہیں ان کے لئے زیادہ ریڈیکل تحریکوں کی مخالفت کی تھی جس کی وجہ سے کئی سالوں تک ازام اور سماجی وسائل کا بھی ان کو سامنا تھا ویگوں کی جو تعداد تھی وہ سنتی ترقی نے اس کی اہم سماجی چیلنجز اس کے لئے پیدا کیا تھے جن میں خراب کام کی حالات تھی بچوں کو امینت کرنا اس کے اندر شامل تھا شہر کی عبادی کے اندر اضافہ ہو رہا تھا تو ان کی پالیسیون ان بڑھتے ہوئے مسائل کا محصر طور پر انہوں نے حال اس کو نہیں کیا اب ہم ان وجوہات کو دیکھتے ہیں جو کہ ان کی زوال کی وجہ بنی یعنی ویگوں کی حقوں کمنانی کے زوال کی کئی وجہات تھیں جنہوں نے ان کے انفرونس کو کمزور کر دیا ان کے سیاسی ڈائنمکس کو جنم دیا ان کے اس کی زوال کی وجہ یہ تھی کہ انہیں عوامی حمیت کا نقصان ہو رہا تھا یعنی ویگی پارٹی کی جو انیبیلیٹی تھی اسے بڑھتے ہوئے مزدور طبقی کے ضروریات کو پورا کرنے میں ناکامی کی وجہ سے انہوں نے جو مہت تھی لوگوں کی وہ کھو دی تھی پھر ان کے اصلاحات جو تھی وہ اہم تھی مگر محدود تھی اور سست بھی سمجھی جاتی تھی کیونکہ وہ سرے اشرافیہ گولیٹ کلاس کو زیادہ ان کے لئے خائدہ مانتی تو مزدور طبقے کے لئے خواتین کے لئے بچوں کے لئے جو اصلاحات تھی وہ بہت جنہیں کہ نہ ہونے کے برابر تھی یا اگر تھی تو سست بھی تو یہ تمام وجہات تھی ان کے جنہیں کہ زوال کے اندر اس کے علاوہ کنزرویٹی پارٹی کا بھی اروج ہوا جنہیں کنزرویٹی پارٹی کے طور پر دوبارہ اس کو جو ہے وہ لایا گیا اس روایتی جنہیں کہ جو ٹرڈیشنز تھی ان کے محافظ کے طور پر اس نے اپنی جگہ بنائی اور اس کے علاوہ مزدور اصلاحات کا بھی استیار کیا تو یہ تبدیلیاں جو تھیں وہ توریوں کو ویگوں کے ساتھ محصر انداز نے انہوں نے مقابلہ کرنے میں ان کی مدد کی سو یہ وجہات تھیں ویگ پارٹی کی زوال کے اندر تو اس میں ویگ حکومت کے کئی فوائد بھی تھے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ جن میں این حکمرانی تھی شہری ازادی تھی سیاسی اصلاحات کو فروغ دینا اس کے اندر شامل تھا لیکن محدودیت بھی تھی کہ نمائنگی کی کمی تھی سماجی مسائل کے حل کی ناکامی تھی ان کے تنزلی کے اندر تمام چیزوں نے اہم کے دائر ادا کیا داخلی تقسیم تھی حریف سیاسی گروپوں کا روج تھا اور تبدیل ہوتی ہوئی سماجی ڈانیمیس نے برطانوی سیاسی میں ویگیو کرنے کے زوال کی راہ بار کی نیکس مرے پسٹن ہے انڈسٹرل ریولیشن انڈسٹکلی چینج میٹھرز اف دا پروڈکشن انڈلین ہاو ڈیس ایفیکٹ سوشل ایکونمی پولیٹیکل اینڈ کلٹرل لائف آف دا انگلیش پیپل سنت انقلاب نے انگلین میں پیداوار کی تاریخوں میں کیس طرح تبدیلی کی اور سنت انقلاب کا سماجی اقتصاد سیاسی سکاوتی زندگی کے اوپر کیا اثر ہوا سنت انقلاب جو ایٹین سنچری کے آخر میں شروع ہوا تھا اس نے انگلین میں جو سمان کی پیداوار ہے اس کے تاریخوں میں کافی تبدیلیاں ہی سو اس نے جو ہاتھ سے بنے ہوئے جو مسنوات ہوتی تھی اسے مشین کے ذریعے تیار کردہ مسنوات کی طرف منتقلی کا نشان بنا دیا جس نے سنتوں اور معاشرتوں کو تبدیل کر دیا سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کی پیداوار سے مشینی پیداوار کی طرف منتقلی کیسے ہوئی تھی تو سنتی انقلاب سے پہلے زیادہ تر جو سمان تھا وہ ہاتھ سے چھوٹے وقت جب پھر گھروں میں تیار کیا جاتا تھا نئی مشینی جیسا کہ سپننگ جینی اور پاور رومان کے آنے سے پیداوار تیز اور زیادہ محصر ہوئی تھی بڑے کار خانوں میں منتقلی ہوئی مشینوں نے دستی محنت کی جگہ لے لی مشینیں کم وقت میں زیادہ جو ہے وہ سمان تیار کر سکتی تھی جس سے دستی محنت کی ضرورت کم ہو گئی اور اس کے علاوہ فیکٹری کے نظام کے بات کرتے ہیں تو فیکٹری جنی کے جو کا نظام ابرہتا بڑے کارخان چھوٹے وقت ساتھ کی جگہ لے گا جس سے پیداوار کو شہر علاقوں میں مرکزی حصیت ملے گی دوسرا پانڈم اس میں دیکھتے ہیں نیو انرجی کا انٹروڈکشن ہوا کہ پہلے پیداوار جو تھی وہ انسانی یا پھر جو انیمل پاور تھی اس کے اوپر انثار کرتا تھا لیکن سنتین کلاب نے نئی طوان نئی کے نظرائع جب متاریخ کروا تو انہوں نے تیاری کے طریقوں کو تبدیل کر دیا یعنی اس کے اندر ستیم پاور تھی ستیم انجن کی اجاز نے مشین ری چلانے کی اجازت دی بغیر پانی کی طاقت یا دستی محنت کے نصار کے اندھن سے چلنے والی مسئل سلسل طریقے سے کام کر سکتی تھی کوئلہ اہم وسائل تھا کوئلہ ہیٹ کے انجن وں کا بنیاد بن گیا تھا تو جس انگلینڈ میں کوئلہ کی کان کونی کی رفتار جو تھی وہ اس کی اندر رفتار بڑھی جنی اس کی قصی ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں محنت کی تقسیم اور خصوصی کاری سو انڈسٹری ریولیشن انٹروڈیوز دا دویویجن آف دا لیبر ورکر سپیشلائز سپیسی 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 ریدر دن پروڈیوز انٹائر پروڈکس دیمسل یعنی کہ سنتین کلاب نے محنت کی تقسیم کروائی جہاں کارپون جو تھے وہ مقصوص کاموں میں مہارت حاصل کرتے تھے بجائے اس کے کہ وہ مکمل مصنوعات یار کریں پھر اس کے میں پیداوار میں اضافہ ہوا پیداوار کو آسان بنایا گیا اس کے علاوہ بار بار جو کرنے والے کام تھے ان کو تقسیم کر کے فیکٹیوں نے پیداوار اضافہ کیا اور ان کی لاغت کام ہوئی اس کے علاوہ اس میں انسکیلڈ ورکز تھے انہیں مہارت کی انہیں ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ وہ صرف پیداوار کی عمل کا حصہ اس کو سنبھال دے تو یہ اقدامات تھے جو سنتی انقلاب کو بہتر بنایا گیا سنتی انقلاب نے پیداوار کی تاریخوں میں کافی تبدیلیاں کی ہاتھ کی محنت سے مشینی پیداوار کی منتقل تھی اس نے ان کے کاروبار کو بڑھایا مرشد محنت کی تقسیم تھی جو پرفارمس تھی یہ بڑی لیکن جو کارکون تھے ان کے لیے کچھ چیلنجز بھی لے کر آئے لیکن یہ تبدیلیاں جدید سنت کی بنیاد انہوں نے رکھی اور انگلیند کی معیشت اور معاشق کو تبدیل کر دیا نیس مرا پیسٹن ہے جو کمپریہنسیو مومنٹ کیا تھی بطانیہ میں مزدور طبقے کی سیاسی تحریک تھی جس کا مقصد کیا تھا کہ سیاسی اور سماجی انیکویلٹیز کو حل نکال نکال اس کا مرکزی جو زور تھا وہ مزدور طبقے کے لیے زیادہ جنبوری نمائنگی حاصل کرنے کے اوپر تھا چارٹ تحریک جو ابتدا ہوئی وہ کیسے ہوئی تھی اس کے ہم وجوہات دیکھتے ہیں تو ایک سادی مشکلات تھی اور اسی سادی کے آغاز میں سنتین کلاب کی وجہ سے غربت اور بیرودگاری میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے بہت سے مزدور جو تھے وہ اپنی سیاسی طاقت کی کمی سے نراض تھے اور اس کے بعد دوسری وجہ کیا تھی اسلاحی تحریک کا اثر تھا جنی اٹھارہ سو باتیس کے اسلاحی قانون کے بعد جس نے میڈل کلاس کے لیے ووٹنگ کی حقوق کو بڑھا لیکن مزدور طبقے کو خارج گیا بہت سے لوگوں کو محسوس ہوا کہ مزید اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہے کہ جو عوامی چارٹر تھا پیپل چارٹر ایٹین تھٹی ایٹ سو دا مومنٹ واس نیم راکٹر دا پیپل چارٹر چارٹر کی اہمت مطالبات کیا تھے عوامی جو چارٹر تھا اس نے چھے اہم نقاط کو واضح کیا تھا جو سیاسی نظام کو زیادہ جمبوری بنانے کے لئے تھے یعنی اس کے اندر تھا عالمی مردانہ ووٹنگ جو اکیس سال سے اوپر کے تمام مردوں کو ووٹ دینے کا حق دیتی تھی چاہے وہ دولت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں اس کے علاوہ خفیہ ووٹ دینے کا جو عمل تھا ووٹ دینے نہیں تھی مزدور طبقے کے لوگوں کو پارلیمنٹ کے رکن بنے کی یہ جو یعنی کہ اس کی تحریک نقاط جو تھے تو یہ اجازت دیتے تھے اور جو ایم پی کے لئے تنخواہ تھی یعنی یہ جو بنانا پارلیمنٹ کے جو آرہ قین ہیں ان کو تنخواہ ملے تاکہ مزدور طبقے کے لوگ بھی قدمات انجام دے سکیں اس کے علاوہ اس میں یعنی ایکول کنسیٹ کنسیٹیوٹنس تھا یعنی اس کے اندر جو برابری قوانین تھے برابری انتخابی حلقے تھے انتخابی حلقوں کی اصلاح ہوئی تاکہ جو حلقے ہیں وہ برابر سائز کے ہوں جس نومینگی کو بھی بہتر بنایا جا سکے اس کے علاوہ اس میں یعنی چارٹس تحریک کے اندر دیمان تھی سالانہ انتخابات کی کہ ہر سال انتخابات کرائیں تاکہ جواب دے میں اضافہ ہو دن ہم دیکھ لیتے ہیں اس چارٹس موبنڈ کے یعنی فیل ہونے کی وجوہ تو حکومت کی مخالفت تھی یعنی بطانی حکومت نے چارٹس کے مطالبات کے سافت مخالفت کی تھی خوف زادہ ہو کر کہ اگر یہ مطالبات پورے کی گئے تو نظام میں پیدا ہو سکتی ہے تو حکام نے دباؤ کے ساتھ کار روائی کی اور چارٹس کو گرفتار کیا احتجاج کو طاقل سے ختم کی دوسری وجہ ناکام کی تھی انٹرنل ڈویزن تحریک میں وہ لوگ شامل تھے جو پورا مند تحریک کو تیار کرنے کی خواہش مند تھے جنہیں اخلاقی قور چارٹس کہا جاتا تھا جو زیادہ متحدد طریقے تھے ان کی حمیت کہتے تھے انہیں فیزیکل فورس تحریک کہا کلاس کے وسی حمیت حاصل نہیں تھی جو پہلے ہی پہلے کے جو اس لحظ سے وہ فائدہ اٹھا چکے تھے تو اس بڑی بنیاد کی دم موجود کی وجہ سے تحریک جو تھی جنڈے کو آگے بڑھانے میں جرد و جہد کرتی رہی ایکونمک امپروومنٹ تھی کہ اٹھارہ سو چارٹس کی دہائی کے آخر میں اقتصادی حالات میں بہتری آنا شروع ہوئی جس سے بعض جو یعنی فوری شکوے تھے وہ کام ہو گئے تھے اور جو لوگوں کو چارٹس تحریک کی حمیت کرنے کے اوپر مجبور کرتے تھے جب روز گار تنخواہیں بہتر ہوئیں تو سیاسی اور ناممکن سمجھا گیا اس کو کہ ممکنہ حامیوں میں بھی تو اس نے صلاحات کے مکمل پروگرام کے لئے جو بڑی قبولیت تھی وہ حاصل کرنے میں مشکلات پیدا تھی تو چارٹس مومنٹ جو تھی وہ برطانی میں سیاسی صلاحات حاصل کرنے میں اور مزدور طبقے کی حقوق کو بہتر بننی کی اہم ابتدائی کوشش تھی یہ فوری طور پر اپنے حدا حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی لیکن اس تحریک نے مستقبل جمہوری صلاحات کی بنیاد رکھی چارٹس کے مطالبات جیسے خوبیہ ووٹ ہے تو بعد میں برطانیہ میں یہ اپنائے گئے جس نے برطانوی سیاست پر اس کے طویل مجد اثرات کو بھی ثابت کیا گول سٹین ڈومیسٹک پالیسی برطانوی برطانوی گل سٹون کی داخلی پالیسی جو تھی وہ لبرالیزم کا روح تھی اس کے اوپر گفتگو کریں ویلیم ایویٹ گل سٹون نے 19 صدی کے آخر میں بطانیہ کے وزیراعظم کے طور پر چار بار خدمات انجام دی اور انہیں لبرالیزم کی ترقی میں اہم شخصیت سمجھا جاتا تو ان کی جو داخلی پالیسیاں تھی ان کی جو خاصیات تھی وہ اصلاحات تھی جو انفراد حقوق کو فروغ دینے میں جمہوری شرکت کو بڑھانے میں سماجی حالات کو بہتر بنانے کے اوپر مرکوز تھی سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ گولستین کے لبرالیزم کی بنیاد کیا تھی ان میں اس کے فلاسپیکل بیک گراؤن کو دیکھتے ہیں تو گلیڈ سٹون اور فرادی آزادی اس کے علاوہ آزادی تجار حکومت کے محدود متاخرات کے اصولوں کے اوپر یقین رکھتے تھے ان کا لبرالیزم کا جو ویجن تھا وہ ریاست کی بجائے افراد کو باستیار بنانا تھا اخلاقی ذمہ داری کیا تھی کہ انہوں نے حکومت کو معاشرات بہتری کا ایک ذریعہ سمجھا اور اخلاقی ذمہ داری اور اخلاقی حکمرانی کی ضرورت کے پر انہوں نے ضرور ہوئی تھی تو اس کی ہم کچھ اصلاحات کی بات کرتے ہیں کون سے کی گئی تھی جس میں ریفارم ایک ایٹی ایٹی فور کا اصلاحی قانون ہے اس قانون نے دہی علاقوں میں زیادہ مردوں کو ووٹنگ کی حقوق دیئے تھے جس سے انتخابی ووٹروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو تھا اور اس کا مقصد کی تھا کہ شہری اور ضحی عبادی کے درمیان ووٹنگ کو زیادہ منصفانہ بنایا جا سکے اس کے علاوہ تھا اٹھارہ سو پچاسی کا پیزنٹیشن پیپل ایکٹ یعنی اٹھارہ سو پچاسی کا عوام کی نمائنگی کا قانون تو اس نے پارلی مانی نمائنگی میں مزید اصلاح کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ انتخابی حلقے جو ہیں وہ زیادہ بیلنس روح متوازن ہو اور بڑھتی ہوئی جو شہری عبادی ہے اس کی نمائنگی کریں دینا ہم ان کے ایڈوکیشن ریفارمز کو ڈسکس کرتے ہیں تو ستر کا تعلیمی قانون آیا اس قانون ریاست کی جانب سے بنیادی جو تعلیم تھی وہ دینے کا غاز کیا جس کا مقصد کیا تھا کہ بچوں کو جائے ان کا سماجی پر سے منظر کیسا بھی ہو بنیادی تعلیم دی جائے یہ ایک جنورسل یعنی کہ ایڈوکیشن کی جانب ایک اہم قدم تھا آئرش ہوم رول یعنی آئرش خود مختاری تو خود مختاری کی تحریک تھی آئرش خود مختاری کے حامی بن گئے تھے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ آئرلین کو زیادہ خود مختاری اور خود حکمرانی حاصل ہونی چاہیے تو انہوں نے 1886 اور 1893 میں دو خود مختاری کے بل پیش کیے تھے جو ان کے حصم کو ظاہر کرتے ہیں کہ وائرش مسائل کو حل کرنے کے لئے کوش تھے پولیٹیکل امپیکٹ کے بات کرتے ہیں تو ان بلوں کو بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن یہ ناکام رہے تھے اور رقائی خود مختاری کی اہمیت اور اقتصادی پالیس تھیں گیل سٹون جو تھے وہ ازاد تجارت کے مضبوط حامی تھے انہوں نے یہ یقین دلایا کہ جو کسٹمز کے اندر کمی ہے اور تجارت کو فروغ دینا یہ معیشت اور سماج کے لئے فائدہ مہند ہوگا تو ان کی پالیس مقابلہ بڑھانے میں سارفین کے ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کو بڑھانے کی کوشش کرتے تھے اور ایک بیلنس ایک متوازن بجٹ کی وقالت کرتے تھے سو گیل سٹون کی داخلی پالیس جو تھی وہ برطانیہ میں لبرالزم کا عروج ظاہر کرتی ہیں ووٹنگ کی حقوق ہوگئے یا تعلیم ہے اقتصادی پالیس ہیں ان تمام دمات کے ذریعے تو انہوں نے ایک زیادہ منصفانہ اور آزاد یعنی کہ معاشر کی تخلیق کا مقصد رکھا تھا ان کی جو برطانیہ سیاست کے اوپر اثر انداز ہوتی رہی تو جھمبوریت اور اس کے علاوہ انفرادی آزادی سماجی زمداری کے نجزیات کی تجزیم کرتے رہی جو لیبرالیزم کے مرکز میں ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مشرقی سوال مشرقی سوال کہ انیسی اور بیسی سوال کے آغاز میں جو ہے اوٹمن امپائر کے زوال سے پیدا ہونے والے سیاسی اور اس کے علاوہ جو علاقائی مسائل تھے ان کو یہ بیان کرتا ہے اور یہ مسئلہ ہے جنوب مشرقی جو یورپ اور مشرقی ہوتا ہے ان میں کنٹرول کی حصول کی جدو جہد سے یہ متعلق ہے تو مطلب یورپی طاق نے اس علاقے میں اپنے اثر رسو کو بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی اب مشرقی سوال کے بیگ گراؤنڈ ڈیکتے ہیں تو جو اسمانی سلطنت کا زوال آیا جب اٹھارہ سو بیس کی دہائی تک اسمانی سلطنت جو تھی وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی تو اندرونی جگنو اور بیرونی دباؤ کا سامنا کر رہی تھی تو اس ڈیک جس کی وجہ سے بغاوت ہو خود دیراد جس کے مطالبات پیدا ہوئے بلکان کے اندر سو نیکس ٹھم پوائنٹ ڈیکھتے ہیں انگلین اٹی جو ٹوارڈ اسٹن کوسٹن کیا رویہ تھا انگلین کا مشرقی سوال کی حوالے سے تو جو انیشل مومنٹ تھی ابتدائی جو قوم پرست بغاوتوں کے مہد کی خاص پر جنان جنانی جنگ ازادی کی اس میں مدد دی اور یہ جو مدد تھی انسانی ہمدردی کے ساتھ عثمان سلطنت کو کمزور نکی خواہش سے بھی متاثر تھی پھر ہم دیکھتے ہیں در ٹی آف لنڈن ایٹین تھرٹی تو اس مہدے نے جنانی ازادی کو تسلیم کیا تھا جو انگلین کے علاقہ اطاقت کے توازن قائم کنے کی جسپی کا عقاس تھا اور اس کے بعد سٹریجرک انٹرسٹ ہیں سٹریجرک جون کے مفادات تھے اٹھار سو پچاس کی دھائی اور اٹھار سو ستر کی دھائی میں تو قیمائی جنگ انگلین نے بنیادی طور پر روسی توسیر پسندی کو روکنے کے لیے اسمانی سالمیت کی تحفظ کے لیے کرمیائی جنگ میں مداخلت کی تھی اور یہ جو جنگ تھی وہ بلکان اور بہر روم میں روسی انفلوینس کو برکار رکھنے کے لیے اٹھار امپائر کی حمیت کو اجاگر کرتی ہے اور پیلت کا مہدہ اٹھار سو چھپن میں ہوا تھا اس مہدے نے اسمان سلسنت کی سالمیت کو یقینی بنایا جو یورپ میں طاقت کے توازن کو برکار رکھنے کے لیے انگلین کے مفادات کے مطابق تھا سو اب ہم آتے ہیں اپنے کوسٹن کے دوسرے سے نکتہ نظر اس دور میں انگلین کی بنیادی تشویر تھی اور اس کے اقدامات جو امیلی نویت ہوتے تھے جو کہ حکمت عملی کے مفادات کے اوپر توجہ دیتے تھے قوم پرست اجازادی کے نظریات ہمیت کے اوپر تو انگلین کی ابتدائی قوم پرست تحریک کی ہمیت متضاد ثابت ہوئی تھی تو یہ تضاد جو تھا ایک وسیع حکمت عملی کی اقاسی کرتا ہے جو حقیقی خود ارادیت کی حمایت کے بجائے ایت علاقی سے اس سال کرنے کے اوپر مرکوز تھی اس کے علاوہ اس میں جو طاقت کا توازن تھا اس دور میں انگلین کی جو بنائی تشویر تھی اور جورپ میں طاقت کا توازن پر کر رکھ رکھ جو تھے عملی نوعیت کی ہوتی تھے جو حکمت عملی کے مفادات کے اوپر توجہ دیتے نہ صرف قوم پرستی یا ازادی کے نظریات کے اوپر انگلین کی افتدائی جو قوم پرست تحریک تھی ان کے بعد میں اتمنہ پیرک امریک نور دماعت کے ساتھ یا اکثر متضاد ثابت ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں لگیسی آو انسٹیبیلیتی کو انگلین کی مداخلتوں کا مقصد تھا علاقے میں استقام پیدا کرنا تھا لیکن ان کے اکثر نتائج عرضی حل کی صورت میں بنا تھا اور یہ عالمی جنگ حالات کی رشکیل میں بھی کدار ادا کرتا ہے مشرق کا سوال یعنی قومی شناخ اور نوابادیات مفادات جیوغرافی متعملی کے جو ایک پیچید تعمل ہے جو انیس انس سردی کے آغاز میں پیش کرتا ہے تو انگلین کا رویہ جو ہے وہ اس سوال کے حوالے سے حقیقت پسندانہ نکتہ نظر کی عقاسی کرتا ہے جو طاقت کے توازن کو برکار رکھنے کے لئے بھی اور اپنے نوابادیات مفادات کے تحفظ کے اوپر بھی مرکوز تھا اس نے اکثر ایسے متضاد پلیسیوں کی طرف جنگ کے لے کے گیا جو بنیادی مسائل کو حل کرنے میں نے کام دی تو اس علاقے کی مکیندر جو طویل مددی ادم استقام تھا اس میں اذا ہو ہوا برطانوی سلطان کے اسطلاح سے مختلف ہے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ برطانوی جو دولت مشتر کے ممالک ہیں جیسے کہ عام طرف پر اس کو دولت مشتر کا کہا جاتا ہے تو یہ ایک سیاسی اتحاد ہے جس میں زیادہ تا جو رکن ہیں ریاستے ہیں وہ سابق برطانوی سلطانت کی ریاستے ہیں یہ اپنے عراقین کے درمیان تامن کو جمہوریت و ترقی کو فروغ دیتا ہے تو اب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ خودمختار مالک کا ایک ادارہ ہے جو تاریخی تعلقات اور ادار جیسے کہ جمہوریت انسان حقوق اور قانون کی اگرانی کا ایک اشتراق ہے تو رکن مالک اس میں کیا ہیں اس وقت کامن ویلک میں 56 رکن مالک ہیں جن میں کینیڈا اسٹریلیا اور انڈیا اور بہت افریقی اور کیریبین قوم ہیں بھی اس کے اندر شامل ہے دولت مشترکہ کی ترقی اہم رائل کون سے تھے برطانی سلطنت کی ابتدا ہوئی تو دولت مشترکہ کی جو روٹس تھی وہ برطانوی سلطنت میں ہیں جو انیسی صدی میں اختیار کر گئی تھی اور افریق اور ریشیا امریک اور برطانی کے علاقوں میں مجود تھی اس کے بعد ترانزیشن تو انڈیپینڈنس جنہی جب انہو آبادیوں نے 20 سنجری کے وست میں ازاد حاصل کی تو بہت مالک نے اپنی خود مختار کا اعلان کرتے ہوئے برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کی دین فارمیشن آف دی کومن ویل تھا یعنی دورت مہت ترکہ کی اس کے اندر تشکیل ہے تو یہ جو قانون تھا یہ کینیڈا اسٹریلیا نیو زیلین جیسے جو دومین تھی ان کے لئے خود مختاری فورٹینائٹ اس علامی نے کومن ویل کو ازاد کومو کی ازاد انجمان کے طور پر باقاعدہ قائم کیا تھا جس نے اراکین کو اپنی راہ منتخ کرنے کی جائزت دی اور ساتھ ہی تاون کو بھی فوسٹر کیا آگے بڑھایا تو اب ہم اس کے نیچر اور سٹریکٹر کی بات کر لیتے ہیں بریتش سلسلہ وہ ایک وسی نو آبادیات نظام تھا بریتش امپائر سے مختلف ہے تو برطانی نے مختلف الگائی کنٹرول حاصل کیا تھا یہ لندن سے حکومت کرنے اور قانون اور انتظام کے نو آبادیات بنانے سے مشہور تھی تو کامن ویل جو ہے وہ خود مختلف ریاستوں کے رضا کرانا اتحاد ہے اور یہ عراقین کو ممبر کے درمیان کام کرتے ہیں ہر قوم کے خود مختلف ریزادی کا احترام کیا جاتا ہے برطانوی سلسلہ جو ہے وہ اقصہ نو آبادیات استحال اور استحقام کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اور جس میں برطانوی برابری جمہوریت اور احترام کے اصولوں کے اوپر بنی ہوئی ہے اور یہ تامن کی حسل افضائی کرتی ہے اور اپنے عراقین کے درمیان ترقی اور انسانی حقوق دینے کا بھی مقصد رکھتی ہے اس کے علاوہ جو ممبر شپ کے رکنیت اور شرکت کی تو برطانی سلطنت نے رکنیت اکثر مثلت کی گئی تھی جہاں علاقے برطانی حقوق بنانی کے تحت ہے چاہے مقامی عبادی کی مرضی کچھ بھی ہو دولت مشترقہ میں شامل ہونا رضا کرانا ہے اور ممالک مشترق اقدار کے لئے مفادات کے بنیاد کے اوپر شرکت کرنا شاہتے ہیں یا انتخاب کرتے ہیں تو اگر چاہیں تو وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کو برطانوی کامن ویلڈ کے موالک نے برطانی سلطنت کے نوہ بادیاتی ویرسے سے مرڈن خود مختار موالک اتحاد میں ترقی کی ہے جو آپ پس کے تعاون مشترقہ ویلیوز کے اوپر زور دیتی ہے برطانوی سلطنت جو کنٹرول حکمرانی کی خصوص سے ترق دیتی اس کے برق جو کامن ویلڈ مشتر کا رضا کرانا رکنیت اور خود مختار قوموں کے درمی اترام کو فروغ دیتی ہے تبدیلی عالمی سیاست میں تبدیلی قوموں کے خود حکمرانی حقوق ان کے اطراف کی اقاسی کرتی ہے اور نیکس ہمارا قوشت ہے انگلین کے نقصانات کیا ہیں تو پہلے ہم ان کے ایڈوانٹیج کی بات کر لیتے ہیں تو برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے فیصلے کی وضاحت کرتی ہے اور انگلین کے لیے اہم نتائج رکھتی برطانیہ اپنے خودمختاری واپس حاصل کرنا چاہتا ہے اور یورپی یونین چھوڑنے سے انگلین کو اپنے قوانین بنانے کی ازاد ہوتی بغیر یورپی یونین کی قوائز دوابط کے پابند ہوئے پھر سرحدوں کے اوپر کنٹرول ہے برطانیہ کو اپنے حجرت کی پالیس کو نافذ کرنے کی اجازہ دیتا ہے جس انگلین یہ کنٹرول کر سکتا ہے کون ملک میں داخل ہو سکتا ہے پھر اس کے فائد ہیں چھوڑنے کے بعد انگلین بیرونی مالک کے ساتھ تجارتی معایدے کرنے کی صلاحیح رکھتا ہے جو ممکنہ طور پر اس معاشر مفادات کے کاروبار کم جو ہے وہ جوابت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس انہیں کام کرنے جدت پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے اقتصادی آزادی ہے جنہی انگلین کو یورپی یونین بجٹ میں حصہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ تعلیم اور تجیحات کے لئے زیادہ فنڈ جستیاب ہو سکتے ہیں پھر اس کے اندر مقامی سنتوں میں سرمایہ کر رہی ہے یورپی یونین کی بابندی اسے ازاد یوکی حکومت جو اپنی سنتوں کی بہراست حمید کر سکتی ہے جس سے کامی ملازمت ہیں اور کاروبار بات سکتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں بریکزٹ کے میں کیا ہوا کہ پاؤنڈ کی قیمت میں کمی آئی اور ان کاروبار پر اثر بڑا جو استقام پر انصار کرتے ہیں پھر تجارتی رکابتیں یورپی یونین چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلین کو یورپی یونین مالک کے ساتھ برام دار پر ممکنہ ڈیوٹی اور تجارتی مارکی تک رسائی کھو دی جو سمان خدمات اور لوگوں کے ازادانہ نقل و حرکت کی اجازہ دیتا ہے تو اس سے کاروباروں کے لئے یورپی یونین مالک کے ساتھ تجارت کرنا مشکل ہو سکتا ہے پھر یوکے اور یورپی یونین کے درمیان جو مختلف ریگولیشن ہیں تو یہ تجارت کو کمپلیکس بنا سکتے ہیں کمپلیکٹ بنا سکتے ہیں ان کاروباروں کے لئے قیمتے بڑھا سکتے ہیں جو یورپی یونین میں برامداد کرتے ہیں اس کے علاوہ پولیٹیکل اور سوشل امپلیکشن ہیں کہ برطانیہ کے اندر تقسیم ہے برطانیہ کے اندر تناؤق کو بڑھا دیا حاصر پار اسکارٹ لینڈ شمالی آئر لینڈ میں جہاں مضبوط پرو یورپی یونین جذبات مجود ہیں اس سے سیاسی ادم استقام یا مزید ازادی تحریک وں کرتا ہے تو یا تصادی غی جہاں تجاز رکاب اور اس کے علاوہ ممکن سیاسی تقسیم بھی لاتا ہے تو برگزیت کے طویل مدد یا سرات اس بات پر منحصر ہوں گے ان چیلنجز کو کتنی موسط طریقے سے نمٹ تا ہے اور برگزیت کے بعد دنیا میں آنے مواقع کا فائدہ کیسے اٹھاتا ہے ہم نے ڈسکس کیا ہے بریتش ہیسٹی پاس پیپر ٹوٹھ سیونٹین اگر کوئی 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 سکشن پوچھ سکتے ہیں لائک شیئر سکسر سکسر موسیقی